اسلام علیکم تی سمارٹ سکول جماعت پلے گروپ مضبون اردو کا یہ تجزیہ دی سبق نمبر دو ہے سب سے پہلا حدف ہے ایک جیسے حرف ملائیے پہلا حرف ہے الف مدہ بے تے اب آپ سامنے دی گئے حرف کے جیسے حرف کو ایک لکیر کے ذریعے ملا دیں گے یعنی ایک جیسے حرف آپس میں ملا دیں گے آپ ایک لکیر ڈال کے اس کے بعد آپ کا دوسرا حدف ہے تصویر کے شروع کا حرف لکھئے آپ کو یہاں تصویریں دی جائیں گی آپ کو اس کا نام پہچاننا ہے اور اس کا پہلا حرف دی گئی جگہ پہ لکھ دینا ہے یہ ہے کیا جی پہچان گئے نا آپ اس کا پہلا حرف آپ یہاں لکھ دیں گے دوسری تصویر کونسی ہے یہ ہے دوسری تصویر اس کا نام آپ جانتے ہیں جی اس کے نام کا پہلا حرف آپ یہاں لکھ دیں گے تیسری تصویر ہے یہ اور اس کے نام کا پہلا حرف آپ یہاں لکھیں گے اور چوتھی تصویر ہے یہ اس کا نام کیا ہے شاباش اب آپ اس کا پہلا حرف یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد ہم بڑھیں گے حدف نمبر تین کی طرف اور حدف نمبر تین کی آپ کے ہدایت کیا ہے تصویر میں درست بنیادی رنگ بھریے یہ کیا ہے یہ تو لیمو ہے لیمو کون سے رنگ کا ہوتا ہے لال رنگ کا بیرین رنگ کا یا نیلی رنگ کا جو بھی رنگ ہوتا ہے آپ وہ رنگ لیں گے اور اس میں اچھا اچھا ساتھ ستھا رنگ بھر دیں گے یہ کیا ہے یہ تو پانی ہے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے شاباش آپ اس رنگ کی پینسل اٹھائیں گے اور اس میں ساف سترا پیارا پیارا رنگ بھر دیں گے اور یہ تو سٹراؤبیری ہے سٹراؤبیری کون سے رنگ کی ہوتی ہے بلکل درست آپ وہ رنگ اس میں بھر دیں گے حرف کو تصویر سے ملائے آپ کو یہاں حروف دیئے گئے ہیں جیسے یہ ہے ت ا اور یہاں تصاویر دی گئی ہیں آپ ان تصاویر کو پہچانیں گے اور ان کے نام کے پہلا حرف سے آپ اس کو ایک لکیر کے ذریعے ملا دیں گے تیسرا حرف ہے ت چوتھا حرف ہے پ اور یہ ہیں آپ کی تصاویر آپ ان کے نام پہچان کے ان کو درست حرف سے ملا دیں گے آپ کا دوسرا حدف ہے دائرے میں پیلا رنگ اور تکون میں لال رنگ بھرئے یہ ہے دائرہ اس میں آپ پیلا رنگ بھریں گے اور تکون میں لال رنگ بھر دیں گے آپ کا تیسرا حدف ہے خوش اور اداس بنایے یہ آپ کو دو شکلیں دی گئی ہیں اس شکل میں آپ خوش بنا دیں گے اور اس شکل میں آپ اداس بنا دیں گے آپ کا چوتھا حدف ہے آپ کو حرف ٹریس کیجئے اور لکھئے آپ کو یہ حرف دیا گیا ہے بے آپ بھر کی یہاں پہ ٹریسنگ کریں گے اور نکتہ لگائیں گے اور یہاں بے کی یعنی بھر کی لکھائی کر دیں گے یہ حرف ہے پھر اور یہاں پر آپ پھر کی ٹریسنگ کریں گے اور یہاں پر آپ پھر کی لکھائی کر دیں گے اس کے بعد یہ ہے ٹر یہاں آپ ٹریسنگ کریں گے اور نکتہ لگائیں گے اور یہاں ٹر کی لکھائی کر دیں گے یہ ہے ٹر یہاں آپ ٹر کی ٹریسنگ کریں گے اور یہاں ٹر کا ایک چھوٹی سی توے بنا دیں گے اور یہاں آپ ٹر کی لکھائی کر دیں گے شاباش آپ نے تو بہت اچھی طرح اپنے تمام اہداف اکمل کیے اسی طرح ہم عینت کرتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے بان اللہ نگے بہت خیال رکھئے